بہران پر بہران مہنگائی کے مارے عوام کا نیا امتحان چینی کی مٹھاس بھی کڑوی ہونے لگی ملک میں چینی کا سٹوک ایک لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن رہ گیا دکانوں پر چینی ایک سو تیس سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگی پچاس کلو چینی کا تھیلہ باسٹھ سو روپے کا ہو گیا حکومت کی درامدی باریک چینی مقصود سٹوروں کو دے کر ڈانٹ پاؤ پولیسی جاری چینی میں آفیا گھٹ جوڑ یا کچھ اور پنجاب میں گننے کی پیداوار میں اضافے کے باوجود چینی کی قلت ذرائع کے مطابق گشتہ برس پانچ کروڑ ستر لاکھ ٹن گننے کی پیداوار حاصل ہوئی آئندہ برس پانچ کروڑ نوے لاکھ ٹن گننے کی پیداوار متوقع ہے چائے کی پیشکش بھی گناہ ہو گئی شائے خورنوش چنچن کر مہگی کی جانے لگی چینی کے بعد چائے کی پتی کی قیمت بڑھا دی درجہ اول کی پتی تی کلو بارہ سو روپے ہو گئی ایک ماہ میں پتی چالیس روپے فی کلو مہنگی ہو چکی چینی پتی مہنگی ہونے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے اوٹیلٹی سٹورز پر اشیا کی دستیابی امتحان بن گئی کبھی آٹھا چینی غائب تو کبھی گیپ دستیاب نہیں باگبان پلوہ سٹورز سے سستا گھی سفید چنے اور کالے چنے غائب بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو پچاس روپے میں دستیاب چینی پچاسی روپے کلو کے حساب سے دو کلو کے پیکٹ پراہم کی جانے لگے وزیراعظم کا خطاب رلیف کی بجائے زخمہ پر نمک پاشی تھا سبسیڈی دینے کے بجائے مہنگائی میں مزید اضافے کی خبر سنائی گئی پی ٹی آئی نے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو سبسیڈی کا مستحق نہیں چھوڑا نا اہل حکومت کے باعث متوسط طبقے کی کمر ٹھوٹ چکی حمزہ شہباز کا وزیراعظم کے خطاب پر رد عمل سی سی پیو لاہور کی ایک بار پھر تبدیلی کا امکان سربراہ لاہور پولیس کے لیے تین ناموں پر غور پیاز دیو، شیزاد سلطان اور علی آمر ملک کے نام شامن علی آمر ملک کا نام سی سی پیو کے لیے فیورٹ قرار وزیراعظم اور آئی جی پنجاب کی ایک گھنٹہ طویل بیٹھک پنجاب میں امرومان کی بہتری کے لیے مزید تباتنوں پر مشاورت تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے اہم قدم ایس ایچو تھانے میں اب اپنی مرضی سے فنڈز استعمال کر سکے گا وزیراعظم نے ڈریکٹ فنڈز دینے کی سمری منظور کر لی ایس ایچو کو گاڑیوں کا آئل، فرنیچر، سائلن کی چائے کے لیے دیگر فنڈز دیا جائیں گے آئی پنجاب نے چند ہفتے قبل سمری وزیراعظم کو بجھوائی تھی وزیراعظم سے وفاقی وزیراعظم داخلہ شیخ رشید احمد کی ملاقات بامید رسپی کے امور سیاسی صورتحال اور امن آمہ پر تبادہ خیال وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ معاملہ فامو تفہیم سے حل ہونا پاکستان کی جیت ہے وزیراعظم داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں امن آمان کی صورتحال اتمنان بخش ہے لڈی اے کا شہر میں دو اہم منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ مین برکی روڈ اور بابو سابو انٹرچینج سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی کا کام کیا جائے گا دونوں منصوبوں کے لیے کونٹریکٹرز کی پری کوالیفکیشن مکمل کر لی گئی بی آر بی کنال تک سڑک کی بحالی کا منصوبہ رمامالی سال شروع کیا جائے گا لڈی اے کے جانب سے رمامال میں ہی ٹینڈرز ایوارڈ کیا جوائیں گے شاکام چوک کی توسیح کے لیے عدالتی حکمات نظرانداز کرنے کے خلاب کیس ہائی کورٹ کا کمیشنر اور ڈی جی لڈی اے پر سخت اظہار برہمی کیس کی ایک روز میں تیسری سما جسے شاید محید نے ریمارکس دیئے کہ متاثرین کو سنے بغیر تعمیرات کیسے گرا دی گئیں اگر افسر اپنے ماتحد عملے کی کرپشن کو سامنے نہیں لانا چاہتے تو کیوں نہ وزیرالہ کو بلالیں کیس کی سما کل تک ملتوی ریور راوی اربرن پروجیکٹ کے خلاف تمام درخواستیں قابل سماد قرار ہائی کورٹ نے درخواستیں مسترد کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہائی کورٹ ریور راوی اربرن پروجیکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماد کر سکتی ہے جسے شاید کریم نے شرازقہ اور وقار اے شیخ کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا پیپر لیک ہونے اور نقل کی روکتام کے لیے اس سخت اقدامات پنجاب پبلک سر ایسکمیشن کا امتحانی سینٹرز میں جیمرز لگانے کا فیصلہ جیمرز کے ذریعے موبائل فونز کے استعمال کو روکا جائے گا امتحانی سینٹر کے اندر انٹرنیٹ کے استعمال پر پبندی ہوگی کسی قسم کا کاغذ لے کر جانے پر بھی پبندی آئے سوالیا پرچے کی پرنٹنگ کے لیے الگ سیکشن اور مخصوص عملہ تائینات کمیشن میمبر کو انٹرویو کے بعد تحریری امتحانات کی بھی ذمہ داری دے دی گئی محکمہ و قاف کا دادا دربار اسپطال سوشل ویل فیر کو دینے کا فیصلہ دادا دربار اسپطال کو تین سال کے لیے سوشل ویل فیر کو دیا جائے گا دادا دربار اسپطال کے ملازمین سڑکوں پر آگے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی شہر پر بدستور زریلی سموک کے سائے اوست ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چالیس ریکارڈ دی ایچے فیز ایٹ میں ایک ایو آئی ایک سو اسی ہو گیا گولبرگ میں ایک سو فینسٹھ مارل ٹاؤن میں ایک سو باسٹھ اور کنال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو باسٹھ ریکارڈ سموک سیزن اروز پر محکمہ محولیات کو آلات ٹھیک کرنے کی یاد ستانے لگی سموک سے نمٹنے کی بجائے آلات کی خرابی کرونا محکمہ محولیات نے ناقص کار کردگی چھپانے کے لیے چار کروڑ چھتر لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے خراب ائر کوالٹی مونیٹنگ سٹیشنز کی مرحمت اور محولیاتی لیبز کے لیے فنڈز طلب کیے گئے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر سموک کے تداروک کے لیے اقدامات نہ کرنے کے خلاف آئی کورٹ میں درخواست دائر سموک کے خاتمے کے لیے حکومت کو ہنگامی اقدامات کا حکم دیا جار شراز زکاہ ایڈوکیٹ کا درخواست میں موقف جیڈیشل وارٹر اینڈ انوارمنٹ کمیشن کا آلہ سطح کا اجلا سموک کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ چیف سیکٹری پنجاب سیکٹری اگری کلچر ڈیپٹی کمیشنرز کی آن لائن شرکت فصلوں کی باقیات جلانے سے متعلق سخت ایکشن کی ہدایات زیباتیس بیماری انسانی جسم کے ہر اعزاء کو متاثر کرتی ہے شگر سے بچاؤ کا واحد اور موستر حل متوازن خوراک کا استعمال ہے زیباتیس پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے مزیر سہر ڈکر جاسمی انداشت کا تقریب سے خطاب این اے 133 زمنی الیکشن کا معاملہ پی ٹی آئی رہنما جمشیدک بالچیما نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپلیٹ ٹرمینل سے رجوع کر لیا تجویز کنندہ ہلکہ این اے 133 کا رہیشی ہے ریٹرنگ آفیسن نے حقائق کے برعکس کاغذات مستعد کیے ترخواست محقق عالمی تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ کل سے شروع ہوگا ملک بھر سے فرزندان اسلام شرکت کریں گے اجتماع کے دوران علماء کرام دین کی تعلیمات پر روسری ڈالیں گے اتبار کو اجتماعی دعا ہوگی عالمی تبلیغ اجتماع کے لیے انتظامات مکمل دو ہزار سزائد پولیس اہلکار تاجینات ہوں گے دی آئی جی آپریشنز کے مطابق تبلیغ اجتماع کے شرقہ کو تین درجاتی سیکیورٹی پر اہم کر جائے گی تبلیغ اجتماع سے پہلے زل انتظامیاں تیاریاں مکمل نہ کر سکی پولیس نفری کے لیے جگہ مختص کرنے کے بجائے سکولز پر اہم کر دیئے رائیونڈ میں تین سکولز دورانے اجتماع بند رہیں گے ایسٹی رائیونڈ نے مراسلہ سی ای او ایڈیوکیشن کو ارسال کر دیا تیسری کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں دوسرا قلمہ تبدیل کرنے کا کیس ہائی کورٹ نے پنجاب ٹیکس بک بورٹ سمیت دیگر فریقین سے دس نومبر کو جواب طلب کر لیا درخواست گزار کی اسلامیات کی کتاب میں دوسرا قلمہ درست کرنے کا حکم دینے کی استعداد شہر کے نالوں میں امارتی ملبا پھینکنے والوں کے خلاف شکندت تیار کمیشنر کی زیرستانت شہر میں صفائی کی صورتحال سے مطلق اجلاس نالوں میں ملبا پھینکنے والی گاڑیوں پر مقدمہ درج ہوں گے کمیشنر کی سیف سٹی کیمرو کی مدد سے کچھرا پھینکنے والی گاڑیوں اور افراد کو ٹریس کرنے کی ادائیت شہر کا قیمتی پارسل خراب کرنے کا کیس صارف عدالت نے بلال ٹریول کو ایک لاکھ اٹھائیززار چھہ سو پچاس روپے ہر جانہ آدھا کرنے کا حکم دے دیا شہری نے کپڑوں کا پارسل مقررہ وقت پر دوسر شہر میں نہ پہنچانے پر بلال ٹریول کے خلاف دس لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا تھا سرکاری اور نجیف فنی تعلیمی اداروں میں سپیشل بچوں کو امتحانی فیز قتم کرنے کا فیصلہ تنخواہ اور پینشن میں دس پیسد اڈھاک ریلیف کی منظوری مزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال کی زیر سدارت اجلاس پی ایچے کی شجرکاری میں حصہ لینے والے پرائیوٹ سیکٹر کے عزاز میں تقریب پاجر برادری سیول سسائٹیز اور انجیوز کے عزازوں کی شرکت چیرمن اور ڈی جی پی ایچے نے عزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے چیرمن پی ایچے یاسر گلانی کا کہنا ہے کہ درخت لگانا اور فراہم کرنا صدقہ جاریہ ہے نیشنل سٹیڈیم میں بینل سوائی ہاکی اور ویل لپٹنگ کے مقابلے جاری انڈر سکسٹین گرلز ہاکی کے مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے سندھ کو نو گول سے شکست دے دی چیاریس اور انچاس بارڈی ویٹ کٹیگری میں پنجاب کی ایتلیٹ کی کامیابی پلوچستان کے کھلاڑی دوسرے نمبر پر رہے لاہور کی چھے بڑی جامعات کے طلبہ کا لاہور گیریزن کا دورہ طلبہ نے پاک فوج کے ساتھ پورا دن گزارا طلبہ نے آرمر، آلٹری اور انفنٹری یونٹس کے جوانوں سے ملاقات کی طلبہ نے جوانوں کی پچھے ورانا صلاحیتوں، بلند، عزم اور حوصلے کی کاریف کی پاک فوج کے زیرے تمام انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا نقاد اردن، اراک، مسبقستان، سری لنکا، مطہدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کے 101 غیر ملکی کھلاڑیوں کے شرکت 6 نمبر تک مختلف ایونٹس جاری رہیں گے موسیقی